سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے غریب نواز نے کیسے پڑھایا جنات کو کلمہ جن کو کلمہ کیسے پڑھایا قربان کیا احسانات ہیں ہمارے بزرگوں کے ہم اپنے بزرگوں کی اللہ اکبر وہ قدر نہیں کرتے جو میں کرنا چاہیے انہوں نے دین کی جو خدمت کی اس کے لئے جو مشکلیں اٹھائیں مصیبتیں اٹھائیں اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہوا یہ کہ رائے پتورہ جس وقت تو اس نے دیکھا چونکہ باٹ رکھا تھا سماج کو خطوں میں قبیلوں میں زبان میں علاقوں میں اسبیت پہ باٹ رکھا تھا غریب نواز ایک کرنے آئے تھے ایک کرنے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں صوفیہ کا مسلک دو کرنا نہیں ہے ایک کرنا ہے ٹھیک جیسا کہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید لوہار تھا توفے میں کیچی لے کر آیا تو بابا فرید نے فرمایا بابا ہم صوفی لوگ ہیں کیچی کیوں لائے ہو اگر توفہ ہی دینا ہے تو سوئی کا توفہ دو سوئی تو اس نے پوچھا حضور یہ کیچی اور سوئی میں کیا فرق ہے فرمایا بیٹے کیچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دو کو ایک کرتی ہے دو کرنے نہیں آئے ایک کرنے آئے آپ بتائیں کیچی اوزار میں کیچی اوزار اور ہتیار میں سب اس سے حقیر اور کمزور اوزار ہے اس لئے کہ کیچی سے کس کا مردر بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے کیچی سے تو کپڑے ہی کٹتے ہیں چاکو کی بات الگ ہے کیچی آپ دیکھ لیں کیچی سے اگر کسی کو اللہ نہ کرے مار دیا جائے وہ نہیں مرے گا کیونکہ کیچی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کی دھار ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو مارا نہیں جاتا کیا سوفیہ ہے جو اوزار ہے تو اوزار لیکن قتل نہیں کرتا صرف دو کرتا ہے ایک ہے قتل کرنا ایک ہے دو کرنا ایک ہے قتل کرنا ایک ہے دو کرنا ارے جو صرف دو کر دیتا ہے سوفیہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے ہمیں تو سوئی دھاگاں چاہیے سوئی چاہیے جو ایک کرے اور گریب نواز نے کسی ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے ایک پر بھی ڈنڈا نہیں اٹھایا نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے کیوں پیار کی بولی محبت کی بولی اسی سے تو لوگ لرزہ برندان ہیں کہ آپ کو بولیاں اچھی آتی ہیں آپ کی زبان میں اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے اور یار انسان تو انسان ہے وہ جنات جو بنے ہیں آنکھ سے جب آپ بولنے پر آؤ وہ بھی تھنڈے ہو جائیں جب آپ بولنے پر آؤ تو وہ بھی تھنڈے ہو جائیں جب رائے پتورہ نے دیکھا کہ سرکارِ غریب نواز رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے جارہے لوگ جڑتے جارہے جڑتے جارہے ہیں کیا ہوا اس کو بڑا ٹینشن تھا میرا تختہ نہ پلٹ جائے میری حکومت نہ چلی جائے اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہت پاورفل لیکن یہ بھی سمجھتا تھا اچھی طرح کہ یہ فقیر جو کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں کوئی نہیں کر سکتا اس نے سوچا لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اس کو ختم کرو جادو کروایا مشہور بات ہے جادو کروایا پتھر کو دو انگلیوں پر روک دیا غریب نواز آپ نے سنائے بار بار سنائے پانی بن کیا غریب نواز نے کاسے میں سمیٹ لیا پھر کیا ہوا پھر سامپ بھیجے بچو بھیجے بہت کچھ کیا آخری میں جب سب کر کے تھک گیا تو ایک جنات تھا اجمیر مولا کی سرزمین پر انا ساگر کے کنارے کھڑے رہتا تھا لوگ اس کی عبادت کرتے تھے آخری حربہ اجمیر والوں کے لیے مدد کے لیے وہی تھا کہ جنگوں میں ادھر ادھر جب بہت مشکل آتی تو کہتے سادی دیو کو تو مدد کر کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو ایسے پیر رکھتا تھا کہ زمین میں دھمک ہوتی تھی لوگ درتے تھے اس سے رائے پتورا نے کہا وہ فقیر دو انگلیوں کے درمیان مسئل دینا اس کا کام ہے اس کا اتنا چھوٹا سا کام ہے بس کہ اسے مسئل دیا جائے وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے اندوستان اجمیر چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے لوگ وہ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں اس کے قریب ہوئے جا رہے ہیں جا اور اس کا قصہ تمام کر دے اس نے کہا یہ تو میرے لئے چھوٹی سی بات ہے وہ ہسا اور ہس کر کے کہا مجھے لئے چھوٹی سی بات ہے وہ جا کے گریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا ان دنوں گریب نواز کا قیام ایک درخ تک کے نیچے اناساگر کے کنارے تھا اس نے کہا اے فقیر تو اجمیر اور ہندوستان چھوڑ اور چلا جائے یہاں سے پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے یہ اجمیر اجمیر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں ورنہ جب بھی ہم گریب نواز کی نسبت سے اس شہر کا نام لیتے ہیں تو اجمیر مولا اور اجمیر شریف کہتے ہیں یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ہمیں حکم بھی ہے عدب ہی ہمارا مسئلہ کہ عدب ہمارا مذہب ہے تو اس نے کہا کہ آپ اجمیر چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بات نقل ہو رہی ہے وہ اس نے جو کہا وہی کہوں گا ورنہ اگر وہ یہ کہوں گا اجمیر شریف تو کہا اس نے کب کہہ دیا تھا اجمیر شریف یہ بھی تو مسائل ہیں یہ بھی مسئلہ ہے نا اس لئے اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اجمیر ہندوستان چھوڑ دیں آپ قریب نواز نے فرمایا میں ایسے چھوڑنے کا نہیں ہندوستان ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ خود نہیں آیا ہوں ہندوستان اگر ہندوستان چھوڑوانے کا خواب ہے سادی دے او اوہ سادی دے او اگر تو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو گریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا مجھے مدینہ کی سرکار نے پھیجا ہے ایسے نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا ایسے بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا ہاں مر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا ہمیں کیوں اس لیے کہ یہ ہندوستان کا سینہ ہمارے لئے قدرت نے مقصود کر دیا گریب نواز آج بھی اس کے سینے میں آرام کر رہے ہیں جس سے اجمیر مولا کہا جاتے ہیں رشک کی نظر سے دیکھتی ہیں اس زمین کو اور زمینیں کہ اتنا بڑا مبلغی آزم اور زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے اور سینے میں زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے اس لیے کہ امانتیں سینے ہی میں دفن ہوتی ہے امانتیں سینوں میں دفن ہوتی ہے ہم گس پیٹیے لوگ نے یہ ہندوستان میں امانتیں ہندوستان کی ہم ہندوستان کی امانت ہیں ہم نے دفن ہوتی ہے اللہ اکبر اگر نظام الدین یہاں دفن ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ نظام الدین یہاں کے باغی کا نام نہیں نظام الدین یہاں کی امانت کا نام ہے قدب الدین اگر یہاں دفن ہے تو قدب الدین یہاں کے باگی اور لٹے رہے کا نام نہیں قدب الدین بختیارے کاکہ ہندوستان کی امانت کا نام ہے یہ امانتیں ہندوستان کی اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی زمین سے یہ امانتیں اٹھے گی یہ اس زمین کی بھی امانت ہے اور ہمارے مذہب کی بھی امانت ہے یہ اولیاء اللہ کے آستانیں اللہ اکبر تو سرکار سلطان الہن غریب نواز دیا کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا تیرے کہنے سے نہیں کہ پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤں دھمکی دی رہا ہے مار ڈالیں گے تمہیں غریب نواز دیا کہ ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں اور نہیں اس نے موت لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں مارنے کے لئے ہمیں مار نہیں سکتے زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے پوری دنیا کسی کو مارنے کے لئے جمع ہو جائیں اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے نہیں مار سکتے تاریخ بھری پڑی ہے تاریخ نمرود مارنا چاہتا تھا عبرائیم علیہ السلام کو پوری نمرودی پارٹی جمع تھی آگ میں ڈال دیا مار سکے فیرون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کے گھر میں پر ورش کروائی دیکھو تو صحیح لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف کوئی آئے تو صحیح مسلق کی طرف اللہ اکبر وہ یقین پختہ کرو جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا سرکار گریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھے تو تو نہیں مار سکتا مجھے اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے نقصان کیوں اٹھاتا ہے تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو فائدے میں رہے گا تیری مراد پوری ہوگی تیری تمنا پوری ہوگی پیچھے لوگ کھڑے تھے اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہہ کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے فرمایا بتاؤں غیب دا نبی کا بیٹا اس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا ایک جنات کے ساتھ تو سرکارِ گریب نماز سرکارِ گریب نماز رضی اللہ تعالی نے فرمایا سادی دے آؤ تیری مراد پوری ہوگی تیری بھی مراد پوری ہوگی کلمہ پڑھ تیری مراد پوری ہوگی کلمہ پڑھنے والوں کی مراد پوری ہوتی ہے آپ سے بھی کہتا ہوں اگر مراد پوری کرنا چاہتے ہو تو کلمہ شریف زیادہ پڑھا گا کلمہ کا ورد کیا کرو مراد پوری ہوتی ہے کہا تیری مراد بھی پوری ہوگی کلمہ پڑھ اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے فرمایا سن بتاؤں تجھے کیا ہے کہا سن ایک مورت ہے ایک مورت ہے پتھر کی مورت جو بہت سلیقے سے تراشی ہے سنگ تراشنے اور اس کو دیکھ کر تو اس پر شہدہ اور فدہ ہے دن بر یہاں کھڑا رہتا ہے اور جب لوگ سو جاتے ہیں تو رات کو جا کر کے اس بت کھانے میں اس مرتی کے پیروں کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے مجھ سے بات تو کر مجھ سے بات تو کر مجھ سے کلام تو کر مجھ سے بات تو کر مجھ سے کلام تو کر روتا رہتا ہے لیکن وہ تجھ سے کلام نہیں کرتی تیری یہ مراد پوری ہوگی اگر تُو نے کلمہ پڑھا اگر تُو نے کلمہ پڑھا تیری مراد پوری ہوگی سیرت النبی کا یہ پہلو جنات کو کلمہ پڑھانے والا میرے گریب نواز کی زندگی میں کس شان سے آیا ہے اللہ اگر فرمائے کلمہ پڑھا اس نے کلمہ پڑھا کیسے لئے کہ محبت کیا نہ کروائے اب تو وہ سارے بھکتوں کو چھوڑ کر یہ خود بھکت ہوا اور اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا کلمہ پڑھے مت کہا حضور اب اس سے زیادہ بات کروا دیں چلیں چلیں اور بات کروا دیں فرمایا تُو خود جا روز جاتا تھا ہمارے بغیر جاتا تھا آج ہمارے کہنے پہ جا سبحان اللہ تاکہ بتا چلے محمد الرسول اللہ کے گلاموں کے کہنے کی شان کا عالم کیا ہے ان کی بولی کی شان کا عالم کیا ہے جب گلاموں کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی چھولی محتاط کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا کہ جا اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں جا کر کہنا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں ہاتھ پکڑ کر کہا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں حضور قریب نواز اس کا نکاح اس کے ساتھ کہتے ہیں وہ کہتا ہے حضور میں آج بہت خوش ہوں شاد ہوں میں آج فرمایا ہم نام بدلتے تیرا تُو ہمیشہ شاد رہے گا تُو سادی تھا اب تک اب تُو ہو گیا شادی شادی کر کے تُو شادی ہو گیا تیرا نام اب تُو شادی ہے تُو ہمیشہ شاد رہے گا شاد شاد رہے گا یعنی تُو آباد رہے گا خوش رہے گا اس طرح اس کو کلمہ پڑھایا اس کو خوشی آتا کہ یہ گریب نواز ہے تُو ہمیشہ شاد رہے گا